ہم انشاءاللہ کے ساتھ ہیں اس کو قابلے کی ضرورت ہی نہیں پڑھ اسلام کے خاطر ملک کے خاطر اپنی جان قربان کر دی ہم اس کے خلاب کرے ہوں گے دمہ دمہ مسکلندر ہوگا انشاءاللہ کوئی لیڈر آیا ہے کہ پہلی بار مغربی دنیا کو اور امریکہ کو اس نے جواب دیا ہے اور انشاءاللہ جب تک خان رہے گا نہ ہم امریکہ کی غلامی کرنے کے نام ہم آئے ہیں صرف خان کے لئے اور انشاءاللہ جب بھی خان ہمیں پکارے گا خان کے لئے پیٹی آئی کے لئے اور آخری دم تک جب تک زندہ ہم لڑیں گے انشاءاللہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہوتے ہیں کوئی کرپشن کو اس میں الزام نہیں ہے یہ جتنا بھی زور لگانے اس پر کرپشن کو ثابت کر نہیں سکتے اب اتنی زلالت پر اتنی بغیرتی پر یوتر آئے ہیں نا کہ ویڈیو لیے اس کی ذاتی زندگی پر کبھی حملے کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی ہے خود ان کا کریکٹر ان کی ذلتائی پھیکیا اور یہ خان پر کر رہے وہ ہمارا ہیرو اس کو تو سیاست میں آنے سے پہلے بھی ہیرو تھا ہمارا اس کو کیا ضرورتی سیاست میں آنے کے لئے وہ ہمارے لیے آئے ہیں ہم ہی یہ سوچنا چاہیے یہ سارے بھگوڑے جو ہیں یہ کل کے لئے خراب کیے کہ انہوں نے پینتی سال سے کبھی وزرعالہ پنجاب ہوتا ہے نواز شریف اب اس کا بھائی تب پندرہ سال وہ وزرعالہ رہا ہے تو خراب کس نے کیا پاکستان اب وہ جب صحیح کر رہا ہے جب سب ان کو وہ ڈالے گا نا جیلوں میں تو ان کی پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ہم کہاں جائے وہ پتہ جو ہے امریکہ کوئی بھی جو غیر مسلم جو بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کیونکہ اس کی اسٹیٹیجک اور جغرافی لحاظ سے پاکستان اس جگہ پہ ہے کہ جہاں امریکہ کے لئے بڑا امپورٹٹ ہے اور جب تک امریکہ کے پٹو امریکہ کے جو زلیل یہ جو ہیں نون لکھ والے شہباز شریف یا نواز شریف جو بھی ہیں ان کے پٹو ہیں امریکہ کے اور خان نے جب ان کو کہایا نا تو یہ سب اس کا چکر ہے یہی تو بغیر تھی ہے نا ہم کب تک امریکہ کے سامنے سر جگہ کے کریں گے کوئی لیڈر آیا ہے کہ پہلی بار مغربی دنیا کو اور امریکہ کو اس نے جواب دیا ہے اور انشاءاللہ جب تک خان رہے گا نہ ہم امریکہ کی غلامی کریں گے نہ ہم انڈیا کی کریں یہ تو مولانا صاحب کو میرا حال میں یہ مولانا تو ان پر نہ کہنا یہ سارے میں رات کر سوگ رہا تھا میں یوٹیوب پر ہوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جس تمام علماء حق ہمارے سروں کا تحاج ہے بے شک اور مولانا صاحب کو ایتنگ میں تو اس کو ڈیزل کہتا ہوں اور اس کو اس کو مولوی نہ کہی کوئی بھی وہ تو ہے ہی پتہ نہیں کیا وہ تو بگوڑا ہے نا وہ تو اس پر اقتدار کے بغیر رہی نہیں سکتا وہ جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی وہ پانچ سیٹھیں لے کے وہ بس اس کے ساتھ فریوے مل جاتے ہیں مولانا صاحب کو تو کوئی حصیت ہی نہیں ہے کہ خان کے بارے میں بات کریں بیچارے مدرسے کے لڑکے ہوتے ہیں قوموں کی زندگی میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں آج میں پوری قوم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری یہ ایک ایسا موڑ ہے کہ سچائی یا جھوٹ کو آپ نے ایک کا فیصلہ کرتا ہے اور میں آپ سب کو پتہ چل رہا ہے کہ جھوٹ کون بولتا ہے اور سچائی کس کے ساتھ ہے لہٰذا اور میں یہ واضح کرتا چلیں کہ قوموں کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ جب ملک پہ مشکل وقت آتا ہے وہ ملک کے اندر ہوتے ہیں یا ملک سے وہ باہر جاتے ہیں اور یہ ایک ایسا سما ہے کہ ہمارے لیڈر پیرونی ملک رہتے ہوئے یہاں کے وفادار ہوتے ہیں جب ملک میں مشکل آلات آتے ہیں تو وہ باہر چلے جاتے ہیں میں پوری قوم کو جرخواس کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں سچ کے ساتھ کھڑے رہے اور اس سچ کا مطلب آپ سمجھ دے ہیں کہ سچ کا مطلب عمران خان بسرگ شہری امار صاحب موجود ہے ہم سے جانتے ہیں ہم بھی نہیں ہیں یہ سب لوگ دکھے باز ہیں اچھالی سالے کو متگیز نے کس کو کس دیئے ہیں کس غریب دا بچہ نوکر کرے لے کس کو مدد ان کے ساتھ کیے ہیں جد وقت برا آتا ہے باگ کے چلے جاتے ہیں تو اچھا وقت آتا ہے تو آنکے پھر بڑھ جاتے ہیں نہیں تھے نہیں ہم نے اس کو کسی کو بھی نہیں ملتا ہے عمران خان شہلا شریف نے کہا ہے کچھ بھی نہ شراب ہے نہ کچھ ہے اس کو آگی دی اور بات نہیں بھول سکتا میرے نہ بندی نہیں اسلام دے اندر ہی جائے جو شخص برا ہے اس کا براہ بڑھ جائے مولانا فضل الرحمن کو کیا نیسے جاتے ہیں مولانا نہیں بولو بھائی وہ چلوازی کرتے ہیں جو آتا ہے اس کے ساتھ پیروں لگ جاتے ہیں جیسے لئے اس کی کھاڑو کھا پی کے داؤ گیا پھر اس کو لات مار دیتے ہیں اس کی تباگری کو کلٹی کر دیتے ہیں کیوں لیٹے ہیں ہم مسلمان ہیں لیٹروں میں سے نہیں آئے ہم تو اسلام قابلہ کرنا جو گئے ہیں داتکے کھڑے ہیں انشاءاللہ وزیر چین سال آئے ہیں تین سال پہ چاہموں کو اگر توکھا دیا ہے ان لوگوں نے لیا چینی انہ نے چھپائی ملائن کی ہیں گندوں میں انہ نے چھپائی آج ان کو پتا چلتا ہے یہ لوگ باگ کے کس نے اس کو چکرتا دوسری کو دہندے لگی ہوتا ہے ایسا انشاءاللہ چوروں کو بتائیں گے ملائن خان کھڑا ہوئے اور انہوں نے در ہے اور دریلی لیڈر ہے انشاءاللہ ان چوروں کو ہم ادھر سے بگائیں گے دمہ دم مست کلندر ہوگا انشاءاللہ پورے پاکستان سے اب آئے گی انشاءاللہ بلو بھی جائیں گے اسلام کے خاطر ملک کے خاطر ہم اپنی جان قربان کر دی خان صاحب آپ ڈٹکے کھڑے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پوری پاکستان کے باہم آپ کے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ کے ساتھ ہیں اوٹ کو قابلے کی ضرورت ہی نہیں پڑے انشاءاللہ خان صاحب پر امید ہے تو انشاءاللہ عوام کی تقدیر بدلیں گے یہ سمیدار لوگوں کے لیے انشاءاللہ اور بہتر سے بہتر آئندہ بھی حکومت ان کی ضرور ہوگی انشاءاللہ